اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم فرمانے والا ہے لاکھوں کروڑوں درودوں سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خاتم النبیجین ہیں جو خاتم المرسلین ہیں جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے لاکھوں کروڑوں درودوں سلام ہو اہل بیعت پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مقافت عمل اللہ والو کافی سارے عمال نظر اتارنے کے یا جادو کی کاٹ کرنے کے آپ لوگوں سے میں شیئر کر چکی ہوں اللہ والو آج جو عمل آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ ایک ہی وقت میں مرض کی تشخیص بھی کر دے گا اور اگر بیماری ہوئی تو مسئلہ جادو کا ہوا یا نظر بد کا تو اس کی کاٹ بھی کر دے گا کیونکہ اس وقت جو مسئلہ بنا ہوا ہے وہ یہ کہ کوئی بھی شخص بیمار ہو جاتا ہے یا کسی کو کوئی مالی تنگ دستی آ جاتی ہے یا کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو اللہ والو ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہم فوراں جو بات مو سے نکالتے ہیں یا ہمارے ذہن میں جو بات آتی ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے کہ ہم پر جادو ہو گیا ہے اور پھر رشتوں کے اندر اتنی نفرتیں پیدا ہو چکی ہیں اگر جادو کا نہ بولیں گے تو فوراں دوسرے پر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کی پھپو نے جو ہے وہ نظر لگا دی ہے کسی کی اندر نے نظر لگا دی ہے اس کی ساس کی نظر لگی ہے اس کی تائی نے یا چچی نے نظر لگا دی ہے تو ایمان تو پہلے ہی کمزور ہو چکا ہے یا تو ہم جادو کی طرف چل پڑتے ہیں یا پھر الزام تراشی کی طرف چل پڑتے ہیں اور اللہ والو اگلا جو مسئلہ ہے جب ہم آملین کے پاس جاتے ہیں تو وہ نہلے پہ دہلے والی بات ہے وہ لوگ تو جاتے ہی کہتے ہیں کہ جادو ہوا ہے حالانا کہ ہوا کچھ بھی نہیں ہوتا اللہ والو چھوٹی سی ایک مثال آپ لوگ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں اگر ایک ہزار لوگ بیٹھے ہیں اور وہ سب کے سب کہتے ہیں کہ ان پر جادو ہو گیا ہے تو ان میں سے ایک ہزار میں سے صرف ایک بندہ ایسا ہوگا کہ جس پر جادو ہوا ہوگا نو سو نینانوے مختلف بیماریوں کا شکار ہوں گے لیکن جب کسی آمل کے پاس جائیں گے تو وہ ایک ہزار بندے کو ہی کہے گا کہ تم سب پر جادو ہوا ہے اللہ والو اس سے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر خوف و حراس بھی پھیلتا ہے اور ذہن بھی بن جاتا ہے کہ یہ ہی جادو ہے جو عمل میں آج آپ کو بتاؤں گی اس سے یہ ہمارا جو شک ہے یہ بھی نکل جائے گا اور اگر اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہوا نظرِ بد کا یا جادو کا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا اتنا آسان عمل ہے یہ اتنا آسان عمل ہے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے آپ کہیں گے کہ یہ ایسا آسان عمل ہے ہماری تشخیص بھی ہو گئی ہے اور رکاوٹ بھی ختم ہو گئی ہے ہمیں اللہ نے سکھ بھی دے دیا ہے تو ہم گھر بیٹے سارا کام ہمارا ہو گیا ہے ہم تو عملین کو پیسے دے دے کر مر گئے ہیں ہر ایک ہمارے گھر میں نفرتیں ڈالتا رہا کہ فلانے کیا ہے فلانے کیا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جادو تو وہیں کا وہیں رہا لیکن رشتے سارے کے سارے ختم ہو گئے تو اللہ رب العزت کے حکم سے آج جو عمل آپ کو بتاؤں گی اس سے رشتے بھی نہیں ختم ہوں گے اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو اللہ رب العزت وہ بھی ختم فرما دیں گے اللہ والو اب آپ نے کرنا کیا ہے کسی بھی مریض کا آپ نے جب جادو اتارنا ہے آپ آپ نے دل میں یہ بات بھی آئے گی کہ جادو کا اور نظرِ بد کا کیسے پتا چلے گا کیونکہ جادو اور نظرِ بد کی علامات تو ایک جیسی ہی ہوتی ہیں کہ وہ بار بار بیمار ہوگا اچانک کاروبار ختم ہو جائے گا رنگ ہے وہ پیلا پڑ جائے گا آنکھیں ہیں تو وہ پیلی ہو جائیں گی جیسے یرکان والوں کی ہوتی ہیں تو اب خواب بھی ڈراؤنے آئیں گے جمائیاں آئیں گی بار بار پڑھنے کو دل نہیں کرے گا آنکھوں سے آنسوں نکلیں گے کمر میں درد رہے گا پٹھوں میں درد رہے گا عورتیں ہیں تو ان کے ایام کا مسئلہ ہوگا مرد ہیں تو وہ عورتوں کے قابل نہیں رہیں گے گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے مختلف بیماریاں آ جائیں گی کرز چڑ جائے گا سر پہ تمام علامات جادو کی بھی ہیں اور یہی تمام علامات نظرِ بد کی ہیں یہ تمام علامات نو سو نینانوے مریض جو جادو والے نہیں ہیں یہ ان میں بھی یقیناً ہوں گی یہی تو بات ہے اللہ والو کے صحیح سے تشخیص نہیں ہو پاتی یہی علامات جادو کی ہیں یہی علامات نظرِ بد کی ہیں اور نو سو نینانوے لوگ جن پر جادو نہیں ہے ان میں بھی وہ لوگ یہی علامات پائی جاتی ہیں وہ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے پکڑے ہوئے ہیں کیونکہ یہ علامات شیعہ آنسوں کے لڑائی جاتی ہیں شیعہ تین کی وجہ سے نازل ہوتی ہیں اب شیعہ تین جادو کی وجہ سے آئیں نظرِ بد کی وجہ سے آئیں یا ہمارے گناہوں کی وجہ سے آئیں کام تو انہوں نے وہی کرنا ہے اس لیے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ جادو کا مریض ہے یا نظرِ بد کا مریض ہے یا اللہ رب العزت کی پکڑ میں آیا ہوا ہے اس لیے آج جو عمل آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ مسئلہ کیا ہے علاوالو اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے نیلے رنگ کا دھاگا لینا ہے سوٹی دھاگا جس سے رضائیاں وغیرہ بناتی ہیں عورتیں اگر آپ کو نیلہ دھاگا مجبوری کے تحت نہ ملے تو آپ نے کالا دھاگا لینا ہے آپ نے یہ دھاگا سوٹی لینا ہے آپ کو یہ دھاگا ہر دکان سے مل جائے گا آسانی کے ساتھ اس عمل کی یہ شرط ہے دھاگا سوٹی ہونا چاہیے اب جو مریض ہے اس کو آپ نے سیدھا کھڑا کر لینا ہے اور اس کے سر سے لے کے پاؤں کے نہ ہن تک آپ نے دھاگے کی پیمائش کر لینا ہے اور اس دھاگے کے ساتھ آپ نے فولڈ کرتے ہوئے گیارہ دھاگے بنا لینے ہیں اتنی ہی لمبائی کے اب اس دھاگے آپ نے اس دھاگے کو آپ نے ہاتھ میں پکڑ لینا ہے اور ایک مرتبہ پڑنا ہے درود ابراہیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی براہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی براہیم انکا حمید مجید اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورت الناس پڑنی ہے اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورت الفلق پڑھ لینی ہے بسم اللہ شریف کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آپ نے جب یہ دونوں صورتیں پڑھ لینی ہے تو دھاگے کے اوپر آپ نے ایک گرہ لگان دینی ہے پہلے آپ نے ڈھیلی گرہ رکھنی ہے جیسے ہی دونوں صورتیں پڑھ کر آپ پھونک مارنے لگیں تو آپ نے فورن گرہ کو ٹائٹ کر دینا ہے اسی طرح آپ نے ایک ایک کر کے گیارہ گرہ لگانی ہے تھوڑے تھوڑے وقفے پر اللہ والو گیارہ گرہ لگانے کے بعد آپ نے دھاگے کو فولڈ کر لینا ہے اور دھرود پاک پڑھ کر آپ نے مریض کے گلے میں اس کو پہنا دینا ہے اور ساتھ ساتھ ہی مریض کے اوپر آپ نے دم کر دینا ہے اور پانی پر بھی دم کرنا ہے اور مریض کو سارا دن یہ پانی پلاتے رہیں جب آپ مریض پر دم کریں اس سے پہلے اس کے دائیں کان میں پھونک ماریں پھر بائیں کان کی طرف پھونک ماریں یہ مریض پہ اور مریض پہ دم ہو گیا اور دھاگہ بھی تیار ہو گیا اب دھاگہ آپ نے مریض کے گلے میں ڈال دیا اب مریض اس دھاگے کو چوبیس گھنٹے تک اپنے گلے میں ڈالے رکھے مثال کے طور پر جیسے آج شام سات بجے آپ نے دھاگہ تیار کیا اور گلے میں پہن لیا اگلے دن شام سات بجے آپ نے اس دھاگے کو اتارنا ہے دھاگے کو اتار کے آپ نے کوئلوں کی آگ میں جلا دینا ہے اللہ والو سمجھ رہے ہیں آپ کہ آپ نے دھاگے کو اتار کے کوئلوں کی آگ میں جلا دینا ہے اور اگر مجبوری کے تحت آپ کے پاس کوئلیں نہیں موجود تو آپ نے گیس کے چولے پر ہی اس کو جلا دینا ہے جب آپ دھاگے کو آگ میں ڈالیں گے اس وقت بھی آپ نے سورت الناس اور سورفلک کا ورد جاری رکھنا ہے اللہ والو اگر تو نظر بد ہوئی تو اس دھاگے میں سے جلنے کے بعد چوبنے والی بو آئے گی جیسے ہی وہ بدبو آئے گی آپ کو چھینکیں آئیں گی ناک میں خارش ہوگی ناک سے آنکھوں سے پانی شروع ہو جائے گا یعنی کہ آپ کی عجیب سی کیفیت ہوگی ایسی تیزی کے ساتھ دھاگہ جلے گا پھر بھجے گا پھر جلے گا پھر بھجے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نظر بد بہت شدید قسم کی لگی ہے اور آپ پر جادو نہیں ہے اور اگر دھاگے میں سے بڑی گندی قسم کی کوئی بدبو آئے جیسے پیشاب کی یا پخانے کی بدبو آتی ہے تو آپ یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ نظر بد نہیں ہے یہ جادو ہے اور اگر ان دو علامات کے علاوہ کوئی اور علامت ظاہر نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ والو آپ اللہ کی پکڑ میں ہیں آپ اپنے گناہوں کی اللہ رب العزت سے معافی مانگیں توبہ کریں اور اگر کوئی بیماری ہے تو اس کا علاج کروائیں اب کسی کے پاس جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ کی تشخیص ہو گئی آپ فرض کریں کہ جو علامتیں دو علامتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک ظاہر ہو گئی نظر بد ہے یا جادو کی اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے وہی دھاگہ دوبارہ اسی طریقے سے بنائیں گے اور اسی طرح دم کریں گے اور درود پاک پڑ کر مریض کے گلے میں پہنا دیں گے چوبیس گھنٹے بعد اسی طرح اس کو جلا دیں گے آج انشاءاللہ کیا ہوگا اس کی ہمک اس کی چوبن اس کی بدبو کم ہوگی اگر تو کم ہو گئی ہے مگر ابھی ہے تو آپ نے اس عمل کو کرتے جائنا ہے جب تک بدبو آنی ختم نہ ہو جائے چاہے تین دن کریں پانچ دن کریں سات دن کریں گیارہ دن کریں پندرہ دن کریں جب تک بدبو ختم نہ ہو جائے اس عمل کو کرتے رہیں اس کی کوئی مدت نہیں ہے جس دن ہر قسم کی بدبو ختم ہو جائے گی آپ کو دھاگے میں سے کوئی بدبو نہیں آئے گی صرف دھاگے کی آئے گی تو یہ اس بات کا مطلب ہے کہ ہر قسم کا جادو کے اثرات نظرِ بد کے اثرات سب جل کر راکھ ہو گئے ہیں سب کچھ ختم ہو گیا ہے اور اللہ رب العزت نے آپ کو شفاء کاملہ آجلہ عطا فرما دی ہے اللہ والو جب بدبو آنا ختم ہو جائے تو ایک یا دو دن آپ اس عمل کو اور کر لیں مزید کر لیں تاکہ آپ کی دل کی تسلی ہو جائے تو اللہ والو اگر کوئی مریض زیادہ بیمار ہے تو شروع میں میں نے بتایا تھا کہ جب دھاگہ بنایا وہی پڑھائی پانی پر دم کرنی ہے اور مریض کو پلانا ہے اب جو پانی آپ نے دم کیا وہ دم والا پانی آپ نے تھوڑا سا لے کر اس میں سے مریض کو نہلا دینا ہے روزانہ مریض جب روزانہ نہائے گا تو باہر سے بیماری جلے گی جب پانی پیے گا تو اندر سے بیماری ختم ہوگی اور ساتھ جو ہم علاج کر رہے ہیں وہ بہت مؤثر ہوگا مریض کی مرض کی شدت کے مطابق انشاءاللہ تعالی علاج ہوگا اتنے دن اثرات جو ہیں وہ ختم ہونے میں لگیں گے اگر شدت زیادہ ہوگی تو کچھ دن زیادہ لگ سکتے ہیں اگر شدت کم ہوگی تو یہ تین یا پانچ دنوں میں ختم ہو جائے گا تو اللہ والو انشاءاللہ بہت ہی جلد آپ کے تمام مسائل اللہ رب العزت حل فرما دیں گے میں امید کرتی ہوں کہ میرے بہن بھائی جو مجھے سن رہے ہیں وہ عمل کی نزاکت کو سمجھ گئے ہوں گے اب آپ نے کسی بھی عامل کے پاس نہیں جانا آپ اپنا خود علاج کرائیں اپنے پیسے بھی بچائیں اور اپنے آپ کو بھی بچائیں اپنی حفاظت آپ خود کریں اللہ والو عاملین جو ہیں وہ دل میں شک پیدا کرتے ہیں جب ان کے پاس جاتے ہیں ہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو جو آپ کے مرض کی تشخیص کرے اور اس کا علاج کرے تو یہ علاج ہو سکتا ہے لیکن یہاں پر جو زیادہ تر عاملین ہیں وہ صرف پیسہ بٹورنے والے ہیں تو ان لوگوں سے آپ بچیں اور اپنا علاج گھر پر خود کریں اس کے بعد بھی جب کبھی آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو تو آپ اس عمل کو دہرا سکتے ہیں لیکن انشاءاللہ یہ عمل کرنے کے بعد امید ہے کہ پھر کبھی بھی آپ پر کوئی بھی ایسے اثرات نہیں آئیں گے تو اللہ والو پانچ وقت کی نماز کی پبندی لازمی ہے آپ خود بھی نماز پڑھیں اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھائیں اور قرآن پاک کھولا کریں گھر میں کیونکہ قرآن پاک کھولنے سے گھر میں برکت ہوگی اور وہ برکت جو ہے وہ آپ کے کاروبار میں آپ کی زندگی میں آپ کی خوشیوں میں آپ کے ساتھ رہے گی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگوں کو عمل سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ ایسے ہی کسی عمل کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے وآخر دوانان الحمدللہ رب العالمین